موڈی 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 دنیا کہتی ہے موڈی 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 دنیا کے مانچتر پر پردہان منتری نریندر موڈی کی شخصیت کو سلام کرتی اس ہنکار پر ایک بار پھر موہر لگی ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ موڈی کا جلوہ صرف دیش نہیں ویدیش میں بھی قائم ہو دنیا کہہ رہی ہے کہ انڈیا آج وشوکا سب سے تیج گتی سے آگے بڑھنے والا دیش ہے آدم یہی کہ نہ چین کے راشترپتی شی جن پنگ نہ جاپان کی پردہان منتری شن جوابے نہ روس کے راشترپتی بلادی میر پھتین موڈی کی شخصیت سے کہیں ٹکر لیتے دکھتے ہیں آج ان کی چھوڑیے امریکہ کے راشترپتی ڈانالڈ ٹرم تک دنیا میں لوکپریتا کے گراف میں موڈی سے کافی پیچھے نظر آ رہے ہیں دنیا میں نہ کسی دیش کے آگے آنکھیں جھکانے والے نہ کسی کو آنکھ دکھانے والے فلسفے پر چلنے والے موڈی کا جلوہ زندہ بات ہے نہ ہم آنکھ جھکا کر کے بات کریں گے اور نہ ہی ہم آنکھ دکھا کر کے بات کریں گے ہم دنیا سے آنکھ ملا کر بات کریں گے دنیا کے مشہور انتر راشتری نیتاؤں پر کرائے گئے ایک ریسرچ میں موڈی نے بڑے بڑے بشو نیتاؤں کو مات دے دی ہے اس سروے میں پردھان منتری نریندر موڈی دنیا کے دگج نیتاؤں میں دیسرے نمبر پر ہے اس اچائی تک پہنچنے والے موڈی بھارت کے پہلے پردھان منتری پردھان منتری نریندر موڈی سے اوپر صرف جرمانی کی چانسلر اینجیلا مارکیل اور فرانس کے راشترپتی ایمینویل میکرون کھڑے ہیں اس سروے کو گیلپ انٹرنیشنل ایسیویشن یعنی جی آئی اے اور سی ووٹر انٹرنیشنل نے مل کر کھڑا ہے خاص بات یہ ہے کہ کامیابی اور سممان کی اس پرتیوگیتہ میں موڈی نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے کیونکہ تین سال پہلے وہ اس سروے میں پانچوے نمبر پر تھے موڈی کو ملہ یہ سممان دراصل دنیا کے سب سے بڑے لوگتنتر کو ملہ سممان ہے یہ ہندوستان میں ہی ممکن ہے کہ گریبی کے آنچل میں بچپن گزارنے والا ایک لالکہ بڑا ہو کر دنیا کے سب سے بڑے لوگتنتر کا نہ صرف سب سے بڑا نیتہ بنتا ہے بلکہ دنیا اس کی قابلیت اور کرشمے کو سلام کرتی ہے پردھان منتری موڈی اپنے جلوے کے آسمان میں بھی عطیت کی اس خردوری زمین کو بھولے نہیں جس پہ چلتے ہوئے ان کے پیروں میں نہ جانے کتنی بار چھالے پڑے لگے اب جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا گجانہ کرنے کے لئے بے اڑوس پڑوس کے گھروں میں برتن ساپ کرنا پانی بھرنا مدوری کرنا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ ماں نے اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے لئے کتنا کس ڈھوٹایا ہوگا گیلپ انٹرنیشنل کے اس سروے کی پوری دنیا میں خاص جگہ ہے کیونکہ یہ سروے بند کمرے میں چند لوگوں کے دماغ کا فطور نہیں بلکہ دنیا بھر کے ہزاروں لوگوں کے باقاعدہ انٹرویو سے نکلی ایک سچائی ہے دنیا کے سب سے نامچی نیتاؤں کی سوچی بنانے کی پوری دنیا میں 53 779 لوگوں کا انٹرویو ہوا کموبیش ہر دیش میں قریب ایک ہزار لوگوں کا ایک ریپریزنٹیٹیو سیمپل بنا ان میں 23 دیشوں میں آمنے سامنے انٹرویو ہوا تو 13 دیشوں میں ٹیلیفون پر اور 19 دیشوں میں آن پردھان منطری موڈی کی شکشیت کی چھاپ ایسی کی پوری دنیا میں وہ تیسرے سب سے لوگ پریئے نیتا ہیں اور لوگ پریئے تا کئی ساکلن میں چوکانے والی بات تو یہ بھی ہے کہ موڈی کے جلوے سے بلکل پڑوس کے پاکستان کے سینے پر سامپ لوٹ لگتا ہے لیکن اس کے پڑوس میں استیت افغانستان کے لیے موڈی کسی مسیحہ سے کم نہیں ہے جب ہندوستان سرجیکل سٹائک کرتا ہے تب دنیا کو طاقت کا انوہ ہوتا ہے کہ بھارت سیم رکھتا ہے لیکن جرورت پڑے تو بھارت اپنے سامر تھ کا پریچھ بھی جب پڑوسی آپ کی شانتی اور ونمرت کو کمزوری سمجھ لے تو اسے شٹھے شٹھیم سماشریت یعنی دوشت کو دوشتوں کی طرح ہی جواب دینا ہوتا ہے پریدھان منتری نرندر موڈی نے بار بار پاکستان پر سرجیکل سٹوائک کر کے یہ سندیش دے دیا کہ بھارت کسی کو چھڑتا نہیں لیکن کوئی چھڑے تو چھوڑتا نہیں موڈی کے سیدھے سپیٹ تیور کی دنیا قائل ہے دنیا بھلے ہی موڈی کی تاریف میں سجدے پڑ ہے لیکن موڈی کے برتے قد اور دب دب کو دیکھ کر پاکستان کے سینے پر ساپ لوڑتا ہے یہ بات دنیا کا جو دیش موڈی سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے دو سال میں ان کو ناپ پسند کرنے والوں کی سنخیہ پاکستان میں 43 فیصدی سے بڑھ 54 فیصدی ہو گئی ہے وہیں جن تین دیشوں میں موڈی کی لوک پریعتا سب سے زیادہ ہے ان میں پہلے نمبر پر ویتنام دوسرے نمبر پر فیجی اور تیسرے نمبر پر افغانستان ہے پورے سروے میں دیکھے تو پردھان منتری موڈی کو پسند کرنے والوں کی سنخیہ 30 فیصدی ہے جبکہ ناپ پسند کرنے والوں کی سنخیہ 22 فیصدی اس لحاظ سے موڈی 8 فیصدی کے ساتھ دنیا کے مہان تم نیتاؤں کی سوچی میں تیسرے نمبر پر کھڑے ہیں دنیا کے نقشے پر پردھان منتری موڈی کی اس کامیابی اور تیور کے پیچھے ان کی ویشوک کوٹنیتی ہے اس کوٹنیتی کے زریعے انہوں نے براک Obama سے لے کر Donald Trump تک امریکی راشتر پتیوں سے نیجی دوستی جیسے سمبند قائم کی اتنا ہی نہیں امریکہ سے مضبوط رشتوں کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان کو آتنگواد کا سمر تھک بتا کر امریکہ نے اس کو دینے والی آرثی مدد روک دی دوسری طرف جاپان کے ساتھ بھارت کے رشتے نئی مضبوطی پر پہنچے جس کا اثر یہ ہوا کہ بھارت میں پہلی بھلیٹ ٹرین کے لیے جاپان ایک طرح سے بینا کسی سود کے کرزہ دینے کو تیار ہو گیا بھارت کو ایسا دوس ملا ہے جس نے بھلیٹ ٹرین کے لیے 88 ہزار کروڑ روپیہ 88 کروڑ روپی صرف 0.1 پرچن بیانج در سے یہ بھلیٹ ٹرین کے لیے پیسہ دینے کا فینسلہ کیا حالانکہ پڑوسیوں کے ساتھ رشتے سودھارنے میں بردھان منطری موڈی کو خاص کامیابی نہیں ملی چینی راشت رفتی کو دوستی کے ٹریک پر لانے کی کوشش کے بیچ بار بار ڈوکلام آتا گیا لیکن موڈی نے ڈوکلام پر بھی چین کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ویسے دیسی پیچ پر موڈی کا اثر دیکھیں تو وہ جیت کی مشین بن گیا 2001 میں گجرات کا مکھے منطری بننے کے بعد موڈی نے لگاتار جیت ہی حاصل کی ہے 98 میں جیتے 2002 میں جیتے 2007 میں جیتے 2012 میں جیتے ہر لوگ سوہ جیتے ہر بیدان سوہ جیتے موڈی نے راج نیتی اور کوٹ نیتی کا ایک نیا انداز تیار گیا جس میں ہار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آج تک بیار یوں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ موڈی کے نام کا دنگ دنیا پیٹ رہی ہے پچھلے برس جلائی کا مہینہ فورپس نے ایک سروے کیا جس کے مطابق موڈی سرکار دنیا کی سب سے لوگ پری سرکار ہے اتنا گجرات میں موڈی کی ساکھ پر جنتا کی ہامی کی موہر تو باد میں لگی اس سے چھے مہینہ پہلے ہی فورپس پترکا نے اپنے سروے میں بتایا تھا کہ موڈی سرکار پر لوگ آنکھ موند کر یقین کرتے ہیں वیپکش چاہے جو کہہ پچھلے سال جولائی میں ہوئے دنیا کی مشہور فورپس پترکا کے سروے کا سار یہ تھا کہ بھارت کی 73 فیصدی جنتہ موڈی پر بھروسہ کرتی ہے اتنا ہی نہیں فورپس انڈیا نے 2014 میں موڈی کے پردھان منتری بننے سے پہلے اور 2015 میں بطور پردھان منتری اپنی پترکا کے کور پیج پر جگہ دی تھی موڈی میں اپنے کور پیج پر موڈی کو جگہ دی تھی یہ تو انتر راشتری پترکاوں کی بھارت میں بھی سب سے زیادہ لوکپری پترکا انڈیا ٹوڈے کے سروے میں موڈی اکسر ایک ہم آپ کو دکھائیں گے نریندر موڈی کا کوئی جواب نہیں ٹویٹر پر پوری دنیا میں ڈونال ٹرم کے بات سب سے زیادہ فولو کیے جانے والے شخص پردھان منتری نریندر موڈی ہی ہے ان کو فولو کرنے والوں کی سنکھیا 3 93 لاکھ سے زیادہ ہے اسی طرح فیس بک پر بھی پردھان اور لوگ پریتا یوں ہی نہیں بنتی بلکہ کڑی مہنت اور دور درشتہ کا پرینام ہے آج تک بیور تو دنیا کہہ رہی ہے موڈی موڈی اور ان تمام خبروں کے ساتھ اور بھی خبر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جڑے رہی ہمارے ساتھ ڈاؤنلوڈ کیجئے آج تک app یا اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے